اسلام علیکم امید تمام دوست خیرے سے ہوں گے دوست ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر شاید ویلوگ اپلوڈ ہونے کے بعد فیس بک یوٹیوب یا دیگر انٹرنیٹ سروس اوف ہو جائیں کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ جیسی خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو میں نے ایک ویلوگ بنایا ہے اس کو اپلوڈیم کر لگایا تو انٹرنیٹ ہمارے یہاں سے گائب ہو گئی سندھ سے تو اس وقت جو میں ویلوگ بنا رہا ہوں پاکستان کے نامور صحافی عمران ریاض صاحب کو اگوا کیا گیا ہے پولیس کے ذریعے پولیس نے اس کو اگوا کر کے جیل شفٹ کیا جیل میں بقول آئی جی جیلر ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اگوا کیا گیا ہے اپنا جیل میں رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا آئی جی نے کورٹ میں بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس عمران ریاض کو ریاہ کر دیا گیا ہے تو آخر عمران ریاض کان صاحب گئے کام نہ وہ اپنے گھر پہ گئے نہ ان کو کوئی ویلوگ اپلوڈ ہو رہا ہے نہ ان کو کوئی پکچر آ رہی ہے نہ ان کو کوئی ٹویٹر چل رہا ہے کیونکہ ان کی ہسٹری ہے ہم جب بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے اگر وہ یوٹیب پر یوٹیب پر تو ایکٹیو ہے 24 آور یوٹیب پر تو ایکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے گرفتار جب وہ نہیں ہوتے کہیں بھی ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو اگر کہیں بھی وہ موجود ہوتے ہیں نیٹ نہیں چلا رہے تھے ان کے پیچھے پولیس لگی بھی تھی اس وقت بھی وہ ویلوگ اپلوڈ کر رہے تھے اور اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیو کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے ابھی ان کو اگوا کیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت کچھ درست نہیں ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور تشدد اس حد تک کیا گیا ہے کہ عمران ریاض صاحب کومہ میں چلے گئے ہیں اور ان کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کرنے کا مطالبہ کہہ جا رہا ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس وقت پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں جنگل کا قانون چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں قانون یہ چل رہا ہے اگر میں بات کروں گا تو میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا ہو سکتا ہے کیونکہ میرے بھی پیچھے اپنا کچھ دوست لگے ہوئے اٹھانے کے لیے ہمارے کچھ ایسے دوستیں جن کی محبت کچھ ہم سے زیادہ ہے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو ہم تو بچ بچاؤ کر کے چل رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں گرفتاری دینے سے بہتر ہے کہ بندہ بات کر رہا تو وہ بہتر ہے ہم اب تک باتیں پہنچاتے رہے لیکن باتیں بھی اب کیسے پہنچائے اس گھٹن کے ماغل میں ہمیں رہنے کی عادت نہیں ہے پاکستان میں ہمارے ایک آزاد خود مقتار ملک ہے ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس ملک میں گھٹن کے ماغل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت جو پاکستانی شہری تحریک انصاف والے نکلے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا یہ کون لوگ تھے جو اپنا پور تشدد جو اتجاج ہوتے ہیں جو جن میں امن و مان جو پور امن اتجاج ہوتے ہیں ان میں تشدد کس نے خیلایا ہے کس نے جلاو گیراؤ کیا ان کی انکوائری ہونی چاہیے ہم بھی اس جیس کے اس میں حق میں ہیں لیکن اس وقت جو بندہ پی ٹی آئی کا جنڈا اٹھاتا ہے اس کو گرفتار کے لے جاتا ہے اس کی گاڑی کو آگ لگا دی جاتی ہے پنجاب میں جو سا لگ رہا ہے کہ کشمیر پورا لگا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر لگا ہوا ہے کراچی میں گزشتہ روز پاکستان پیپرسپالٹی کا جلسہ ہوا حالانکہ آرٹی کا دفاع 144 نافذ ہے لیکن تحریک انصاف والے نے آج وہاں پہ اپنے آئین بچاؤں ملک بچاؤں کے اتجاج کیا تو فردوش شمی نقی سمیت کئی متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا باران آج کا ویلوگ میرا کسی پیٹے ای کے لیے کسی کے لیے نہیں آج کا میرا ویلوگ صرف صاحب عمران ریاض کی بازیابی کے لیے میں انہیں اداروں سے گزارش کرتا ہوں کیا ملے گا آپ کو عمران ریاض صاحب کو چپ کرا کے کیا ملے گا کیا پاکستانی عوام خاموش ہے آج ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے پاکستان میں عمران ریاض صاحب اگر کیونکہ عرشہ شریف کو ہم کھو چکے ہیں ان کو پاکستان میں چند لوگوں نے مروا دیا ہے کینیا میں ہم نہیں چاہتے عمران ریاض صاحب کو بھی شہید کیا جائے کیونکہ اس کو شہید کرنے کی پلننگ کی جاری ہے عمران ریاض صاحب کو مارنے کی پلننگ کی جاری ہے مجھ تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں جو میرے پنجاب کے دوست ہیں جو لاہور کے دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض کو ویگو ڈالے میں بٹھا کے لے کے جایا ہے لاہور سے ان کو سیالکورٹ سے اٹھایا گیا ہے ان کو شفٹ کیا گیا ہے جیل میں جیل کے باہر سے لاہور میں ایک ویگو میں ان کو دیکھا گیا ہے یہ میرے دوست ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو وہاں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا راتھی صاحب ہے بائیکاسٹ بتا رہا ہوں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر ان کے اپریشو ہو جائے گا انہوں نے مجھے کول پیمیننس ڈیٹیل لیے تو انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض صاحب کو اسے اسے لے کے جائے گیا سب تک انفرمیشن پہنچ رہی ہے عمران ریاض صاحب اس وقت کہاں آئے کس کے پاس موجود ہے اب اگر ہم نام لے کے بتائیں گے کس کے ہاؤس میں موجود ہے کس کار رکھا ہوا ہے تو یہ ہمیں اٹھا لیں گے ہمارے چینل کو بند کر لیں گے پہلی میری یوٹیب چینل کی منیڈیزیشن بوف کی ہوئی ہے ہم کو پیسہ کمانے کے لئے ویلوگنگ نہیں کر رہے ہیں اگر پیسہ کمانے کے لئے ویلوگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ترلے منتے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہماری یوٹیب سے منیڈیزیشن کینسل کروا دی آپ نے ہمارے پیج ہیک کر دی ہیں میرے تو تین پیجروں نے ہیک کیے ہوئے جس پہ 45000 فالور 12000 فالور 20-22000 فالور ہیں حیک کر دی ہیں حیک کر کے مسیوزنگوں کی جارہے ہیں تو برحال میری تمام ان اداروں سے اسٹیبلشمنٹ سے میری ریکویسٹرے عدلیہ سے میری ریکویسٹرے صافی عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرایا جائے جس کے پاس بھی موجود ہے کیونکہ ہمیں یہ کھشیا ہے کہ رائیونٹ سے کوئی ادایت جاری ہو رہی ہے پلیس کو کچھ ادارے کے لوگوں کو کہ عمران ریاض صاحب کو مارنا ہے لیکن ہم عرش شریف صاحب کو کھو چکے ہیں ان کو نہیں کھونا چاہتے ہم عمران ریاض صاحب پاکستان کی واحد آواز ہے آج اگر پاکستان عمران ریاض کھان کیلئے آواز نہ بنے تو کل آپ میں ہم سب مرنے کو تیار ہو جائے ہمارے دتنے وسائل ہی نہیں کہ ہم یہاں سے باہر جا پھائے ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اس ملک میں مرنا ہے اس ملک میں جینا ہے ہم کل ٹیکٹ بک کر رہے کل بھاگ جائے باہر جا کے بیٹھ کے بات کریں لیکن نہیں ہمیں اس ملک میں اس ملک کے آئین کانون کے دائرے میں ریکر بات کرنی ہے اس ملک میں ریکر ان آئین توڑنے والوں کا مقابلہ کرنا انشاءاللہ کریں گے میں عمران ریاض صاحب کے لئے دعا کو بھی اور مطالبہ کرتا ہوں عدلیہ سے فوراں نوٹس ہے چیف جسٹس آف پاکستان اج خود نوٹس لے کر عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرائے ان کی جان کو بہت خطر آئے کوئی بھی میڈیا کا بندہ ان کے لئے آواز اٹھانے کو تیاری ہے چند ویلوگرز کے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں ان کے لئے ٹاپ رینٹ تو چل رہا ہے ٹیوٹر پر لیکن آپ لوگ مزید ان کے لئے آواز اٹھائیں سکتا ہے کل انٹرنیٹ بند کیا جائے انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے پہلے آواز اٹھائیں